بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں Capital News میرا یوٹیوب چینل میں ہوں زبالی علمان امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے خیلیت سوں گے ناظرین بات کریں گے موزم زاہر جعفر کی درندگی کے کئی ثبوت سامنے آئے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنی گندی زہنیر کا مالک تھا اور کتنی حیوانیت اس شخص کے اندر بڑی ہوئی تھی US citizen ہونے کا زاہر جعفر کو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا ثبوت یہ ہے کہ مشہور امریکن کمپنی نے زاہر جعفر کی پروفائل کو ہی بلوک کر دیا ہے اس پہ ایسی کون سی بڑی وجہ تھی جو سامنے آئی ہے وہ آپسا شیئر کرنے جا رہی ہے اس درندگی درندگی سامنے آتے ہی ڈیٹنگ ایپ نے اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا ہے یہ درندگی جو ہے ناظرین اس سے قبل بھی آن لائن باقی لڑکیوں کو فہاش کام کرنے پر مجبور کرتا تھا ان سے فہاش قسم کی گفتگو کرتا تھا اور اگر کوئی لڑکی اسے منع کرتی تھی تو وہ اسے دھمکیا دیتا تھا اور گالیاں دیتا تھا اب ذرا ایک نظر ڈالتی چلوں اس کے ماضی سے جڑے کچھ کرتو تو پر بمبل نامی ڈیٹنگ ایپ نے جس پر یہ باتیں کیا کرتا تھا تکسر اور وہ باتیں جنسی درندگی سے متعلق ہوتی تھی اس ڈیٹنگ ایپ نے جو ہے وہ اب جا کے زہر جاپر کا اکاؤنٹ پھر حال تو بلوک کر دیا لیکن اگر اس کی فیس بک پروفائل پر آپ جائیں تو آپ کو ایسے کئی ثبوت ملیں گے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شخص کتنا درندہ صرف جو ہے وہ انسان تھا ریپورٹ کی جانے پر اس بمبل ایپ نے زہر جاپر کی اکاؤنٹ کو ریموو کر دیا زہر جاپر کی فیس بک پروفائل سے ایسے کئی میسیجز ایسے کئی پوسٹ کئی سٹیٹس کئی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں وہ کس نے شیئر کیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتانے والی ہوں لیکن ایسے کئی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے اس کی ہیوانی نفسیات کا پتہ چلتا ہے اس کا جو ماضی ہے ناظرین وہ گندگی سے بھرا ہوا ہے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ظاہر جاپر اور نور مکنتم کے جو موبائل ہیں اس کا پرانزک سامنے آ گیا ہے اور ظاہر جاپر کے فون سے جو کہ وہ بار بار مطالبہ کر رہا تھا کہ میرا فون جو ہے اس کو منت کھولا جائے اس نے امریکن ایسی سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ اس کا فون نہ کھولا جائے اس فون سے ایسی کئی تشدد زدہ ویڈیوز ایسی کئی میسیجز ملے ہیں جسے پتہ لگا کہ یہ شخص نفسیاتی مریض تھا اور جب بھی یہ کسی پر تشدد کرتا تھا خصوصاً کسی لڑکی پر یہ تشدد کرتا تھا تو یہ اس کی ویڈیوز بناتا تھا لڑکیوں کے بارے میں نفرت کا کھول کر اظہار کرنا شروع کیا اس نے سن 2015 پہ اپنی ایک فیس بک پوز میں اس نے خود کو منسٹر تک کہہ دیا یہ خود کو مونسٹر کہتا نہیں تھا بلکہ یہ سمجھتا تھا اور اپنے ایکٹ سے یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ ایک درندہ ہے اب مجھے یہ ناظرین شک ہونے لگ ہے جتنی پوز میں سامنے آئی ہو جس قسم کی میسیجز میں نے اس کے پڑھے ہیں مجھے یہ شک ہونے لگ گیا کہ یہ پہلے بھی کئی نور مقدم کو اپنے تشدد کا نشانہ بنا چکے اس کے جو سارے ملازمین ہیں یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کیونکہ جتنی صفائی سے انہوں نے یہ قتل کیا اور ظاہر جعفر کا ساتھ دیا نور مقدم کو باہر بھاگنے نہیں دیا اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ اس سے قبل بھی اس قسم کی پلاننگز کرتے رہے اور یہ جو جعفر ہاؤس ہے یہ درندہ کا جو گھر ہے یہ جو درندہ کا ٹھکانہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی پہلے بھی کئی بار اس گھر میں واردات ہو چکی ہیں اپنی ایک فیس بک پوش میں اس نے خواتین کا سر کلم کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ پوش ہوئی سن دھوزار تیرہ میں اب آپ اندازہ لگائیں کہ پچھلے آٹھ سے دس سال سے یہ اس قسم کی نفسیاتی بیماری کا شکار تھا کہ تشدود کرنا اس کو اچھا لگتا تھا اور جنسی درندگی کا یہ اکثر اظہار کرتا تھا اس قسم کی بلگر قسم کی باتیں کرتا تھا اس سے پہلے بھی اپنی ایک گرر فرنڈ کو تشدود کا نشانہ بنا چکا ہے اور ایک بیان سامنے آیا جس سے یہ واضح ہوا کہ یہ اپنی ماں پر بھی تشدود کر چکا ہے تاہر زہور صاحب نے جب چار سپتمبر کو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے ایک بڑا اہاں پوائنٹ جو ہے وہ میڈیا سامنے رکھا کہ جب میں نے زاہر جاہور کے والد زاکر جاہور کو فون کیا اور بتایا کہ آپ کے گھر سے ایک سرکٹی لاش ملی ہے تو ان کا جو جواب تھا وہ بڑا حیران کن تھا اور وہ جواب تھا اوکے پھر کیا ہوا خیر اس قسم کا انہوں نے نورمل سا جواب دیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کی درندگی ہے اس کو پہلے سے ہی چاہتے تھے ان کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اب نورمل ہے وہ نورمل لوگوں کی طرح بھیے نہیں کرتا وہ لوگوں کو کاٹتا پھٹتا ہے وہ لوگوں کو مارتا پھٹتا ہے خیر نور اور ساحر کی ایک قریبی دوست ہیں جن کا میں نے ایک بیان ان کا سامنے آیا ہے جس سے میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے نکال لی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آج سے سات سے آٹھ سال پہلے زاہی ٹیفر نے مجھے بھی اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی انہوں نے کچھ میسیجز زاہی ٹیفر کے شیئر کی ہیں جس سے ہی ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتنا درندہ صرف انسان ہے میں نے جب وہ میسیجز پڑے جو انہوں نے اپنی بول سے شیئر کی ہے تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ ہی سب جانتے تھے کہ ان کا بیٹا کتنا گندہ ہے کتنی گندی ذہنگیر کا مالک ہے اور انہوں نے اس بیٹے کو اتنی ازادی دیل ہوئی ہے اتنا بے لگام چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کسی کو بھی مارتا پھرے کسی پر بھی تشہدود کرتا پھرے انہوں نے کچھ ایسے میسیجز شیئر کیے جس میں وہ اس کو یہ کہا جائے کہ پہج کام کرنے کے لئے اکسارا تھا اسے ڈیمانڈ کر رہا تھا اور جب اس لڑکی نے اس اس کو منع کیا تو اس نے اس کو دھمکیاں دینا شروع کر دی گالیاں دینا شروع کر دی خیر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ بچپن سے ان دولوں کو جھانتی تھی ذاہر جاپر کو اور نور مقدم کو اس نے بڑی تفصیلات سے بتایا کہ یہ کہاں پر پلے بھڑے ہیں کہ سکول میں ہم لوگ پڑھتے رہے ہیں اور وہاں پر بھی یہ کئی بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا چکا ہے یہ بچپن سے ہی نفسیاتی تھا اس کی نفسیات ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اور مجھے در لگنے لگیا تھا مجھے اس سے دوستی کرنا پسان نہیں تھا میں اسے بات تک نہیں کرتی تھی یہ اس قسم کا شخص تھا نور کو بچپن سے جانتی ہوں وہ بڑی ماسوم قسم کی لڑکی تھی بڑا ماسوم سا چہرہ دوستی کرنے والی لڑکی تھی اور بڑی فرینک قسم کی لڑکی تھی لیکن جو ظاہر جعفر کے بارے میں انہوں نے تعریف کی وہ بڑی حیران کو نا اور اب تک ہم سب سمجھ چکے ہیں کہ یہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ درندہ ہے اس کے کئی ثبوت جو ہے وہ اب تک مل بھی چکے ہیں وہ کہتی ہے کہ اس کا الاج جو ہے وہ پہلے سے چل رہا تھا کم سے کم آٹھ سے دس سال ہو گئے ہیں اس کے الاج کو اس قسم کی نفسیاتی بیماری تھی جس کے بعد جو ہے وہ یہ لوگوں پر تشدد کرتا تھا اور کئی ایسی پارٹیاں اس نے جو ہے وہ ارگنایز کروائی جس میں ڈرگز یوز کی جاتی تھی شراب نوچی بڑی آنکھ تھی اور ایک پارٹی میں جو ہے وہ ایک لڑکی کو تشدد کرنشانہ بھی بنا چکا ہے یہ بھی کہنا ہے ان کی اس دوست کا اور اس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ بہت سی ایسی باتیں جو میں یہاں پر شیئر بھی نہیں کر سکتی کہ اس نے میرے ماں کی بارے میں کیا کہا میرے بارے میں کیا کہا تو میں اسے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی ان کا کہنا ہے کہ اسی بیماری کی وجہ سے وہ therapy works course بھی لیتا جس کا ذکر کیا تھا تاہر ظہور صاحب نے کہ وہ ان کو مختلف قسم کا courses کروا چکے اس family کو خیر کہتی ہے میں نے صرف سنا تھا کہ یہ اور نور جو ہے وہ relationship میں ہے اور میں اس بات کا یقین نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ اتنا گندہ انسان تھا اتنی درندگی تھی اس کے ذہن میں کہ میں یقین ہی نہیں کر پاتی تھی کہ یہ نور جو ہے وہ اتنی معصوم قسم کی لڑکی ہے یہ اس کے ساتھ relationship میں کیسے آ سکتی ہے خیر کہتی ہے کہ جب مجھے پتہ لگا کہ یہ واقع relationship میں ہے اور میں نے نور سے اس کے relation کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ شخص اس کو کافی عرصے سے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر torture کرے وہ پچھلے کافی عرصے سے زاہر جعفر کے torture جو ہے وہ سہ رہی تھی یہ بڑے حیران کن جو ہیں متفصیلات سامنے آئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ پولیس کو ان کی اس دوست کو بھی شاملے تفتیش کرنا چاہیے کیونکہ جس قسم کا بیان انہوں نے اپنے ویڈیو میسیج میں جاری کیا ہے وہ زاہر جعفر کے خلاف ایک بڑا ثبوت ہے ایک بڑا گواہ ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس نے نور مقدام کا گلا کاٹا ہے اسے والد جو بھی اپنے ٹھوکی پاک سے ضرور شیئر کروں گے مجھے دیجئے کا اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ